اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں رضوان سکیٹنگ بلوٹس سو گائز آج فرائیڈے ہے ابھی ہم نے تھیاری کرنی ہے اس کے بعد جمعہ پڑھنا ہے جمعہ پڑھنے کے بعد پھر جانا ہاں ہے ہم نے سکیٹنگ کلپ تقریبا چار بجے ٹائم ہے سو گائز کل میں سکیٹنگ کے گیا تھا تو میرے شوز بہت خراب ہو گئے تھے تو آج ان کو ریڈی کرتے ہیں ساف کرتے ہیں سو واسپ گائز ابھی میرے دوست کی کال آئی کہ آپ نے جمعہ پڑھنا ہے فوراں میرے پاس آنا ہے میں نے پوچھا کہ کیوں کہنے لگا کہ ابھی ویڈیوز بنانی ہے ویڈیوز بنانے کیونکہ وہ ابھی ویڈیوز بناتا ہے میرے ساتھ سکیٹنگ بھی کرتا ہے تو بہت نائس اینڈ بہت اچھا میرا دوست ہے نائس ہے آپ کو ان سے آج ملوائیں گے اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ابھی شوز صاف کرنے تو ابھی شوز صاف کرتے ہیں شوز صاف کر لی ہیں اور یہ چیز کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا فیصلہ باد میں ہمارا ہوا تھا فیسٹیول جس کو کہتے ہیں ٹورنمنٹ ٹورنمنٹ ہوا تھا جس میں ہمارے فیصلہ باد کی ایک ٹیم تھی اور اس کے بعد ہماری بھاولپور کی جو یہاں سے ٹیم گئی تھی فیصلہ باد اس میں ہماری سپیڈ ہوئی تھی میں نے فرسٹ پوزیشن لے لی اس میں اور اس کے علاوہ مجھے اس میں سے ایک میڈل ملا اس کے بعد ٹروفی ملی اس کے بعد یہ مجھے سرٹیفکیٹ ملا سو گائز میرے گھر والے کیونکہ میرا فرسٹ ٹورنمنٹ تھا سو میرے گھر والے بہت ہی خوش ہوئے اور میرے کلپ والے سر جو ہیں ہمارے کوچ ان کا نیم ہے سرسویل صاحب ان کے بھائی ہیں وہ بھی کوچ ہے ہمارے ان کا نیم ہے سرساجی صاحب آج ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے کلپ میں سو ابھی ہم نے شو صاف کر لیے ہیں ابھی ہم ریفریش ہوتے ہیں اور اس کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی راکو ملتے ہیں میں ریڈی ہو چکا ہوں اور زمعہ کی نماز بھی پڑھ چکا ہوں اب ہم جا رہے ہیں میری بڑی آپی کے گھر کیونکہ آج ان کے گھر ملاد تھا اور اس کے بعد میرے گھر والے بھی وہی پہ تھے مطلب کہ میرے گھر والے کو چابییں بھی دینے گھر کی اور ان کو گھر کی چابییں دے میں نے اپنی بڑی آپی کی گھر پہنچ چکا ہوں اور میں نے ممہ کو چابییں دے دی ہیں میں نے اپنے دوست ایک دوست میرا اور ہے اب دورمان جس کا نام ہے بلکہ آئے ہی گیا ہے اس کو میں نے کل کی تھی کہ آج ویڈیوز بنانا ہے کیا ہے دورمان ٹھیک آف یہ ہی میرے دوست ہیں یہ بھی میرے سکیٹن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی صدیق بھائی کا میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی ان کو بلانا ہے تو پھر ہم بلک جائیں ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے تو ابھی مطلب کے اوپر گئے تھے صدیق بھائی کے پاس وہ وزروم میں تھے صحیح ہے تو وہ ابھی فریش ہوگی نیچے آ رہے ہیں سکیٹن کرتے ہیں وہ باہر کھڑا ہے ہماری انتظار میں آپ کو ان سے ملواتے ہیں یہ ہمارے سیف بھائی ہیں اسلام علیکم سیف بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو ہس کی رہو آج بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا ہے صحیح ہم آنا چکے ہیں اپنے کلیز کی جانب اور صدیق بھائی ہماری انتظار میں میں بیٹھے ہیں کب سے ان سے ملتے ہیں جا کے السلام علیکم صدیق بھائی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو کب سے انتظار کر رہا ہے ٹھیک ہے بس نا پیدل آ رہے تھے ہم بائک بنچلتا ہم سو ٹھیک ہے ہم سامنے ہمارا جی کلب ہے یہ پوری پہلے تو یہ بتا چلوں کہ یہ ہماری پارک ہے باولپور کی کمرشل ایریا سو سامنے آپ کو جا کے دکھاتا ہوں میں کہ وہاں کہاں پہ ہم سکیٹنگ کرتے ہیں سو جا کے ہم مل سو گائیز میں پہنچ چکا ہوں اپنی سکیٹنگ والی جگہ پر اور یہ میرے فرینڈ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور یہ جی ہماری سکیٹنگ کلب کی جگہ ہے اور وہ ننہ منہ تھا بچہ چیک کریں سکیٹنگ بھی کر رہا ہے اوکے سکیٹس پہنتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں سکیٹ پینے لگا ہوں اور میں سکیٹس پین لوں پھر آپ کو ملتا ہوں یہ ہمارے سرساجس صاحب ہیں سار ہیلو کریں ہلو میں جم کرنے لگا ہوں لیں جگہ پڑھا جگہائے آپ لیں کر ہمارے مستانے جا کہ ہم نے سکیٹ اتار لیا ہے اور سر سویل صاحب ان کا میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہیں اور سر ساجی صاحب سر ادھر دیکھیں یہ سب سکیٹ اتار لیا ہے اور سر نے بھی اتار لیا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو گائز ہم آپ جا رہے ہیں گھر کی طرف ٹھیک ہے ہم نے سکیٹنگ وف کر دیا ہے تو ابھی صدیق بھائی نے ہمیں پارٹی دیا ہے کہ ہمیں سب کو ایک ایک شوار ما کھلا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے یہ صرف آپ کو کہہ رہے ہیں سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا